حاضرین اکراب اور ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ جنگل میں لے گئے اور بہت دور نکل گئے وہاں ایک میدان نظر آیا جس میں بہت اونچے اونچے لوگ تھے ان کے قد بھالوں سے زیادہ بڑے تھے پچھلے زمانے میں جو بھالے لوگ استعمال کرتے تھے اپنی حفاظت کے لیے دشمن کو مارنے کے لیے وہ اونچے تھے انسان کے سر سے بھی بہت اونچے ہوتے تھے تو ایسے بھالوں جیسے لمبے لمبے لوگ تھے اور وہ فرماتے ہیں حضرت سبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایسا خوف تاری ہو گیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اب میرے پاؤں میرے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہے یعنی کھڑے رہنے کی صلاحیت ختم ہوگی کہ جب آدمی پہ خوف تاری ہو جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے لیڑ جاتا ہے گر جاتا ہے وہ قیفیت تاری ہونے والی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور فوراں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کے انگوٹے سے حسار بنائی ایک لکیر کھینچی اور حضرت سبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ اس میں داخل ہو جائیں وہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس حسار میں داخل ہو گیا سارا خوف ختم ہو گیا میرے پاس قوت پلٹ کر آگئی حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظامی رحمت اللہ علیہ یہ روایت نقل کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابیوں کو اپنے ہمراہ لے جاتے تھے ان کو لکیر کے حسار میں بٹھاتے تھے اور یہ لکیر دیکھنے کو لکیر تھی مگر دراصل ایک مضبوط قلعہ تھا کہ تمام روئے زمین کے جن اس کو توڑنا چاہیں تو نہیں توڑ سکتے تھے حاضرین اکرام وہ جن جن کے بارے میں قرآن پاک میں دوسرے مقام پر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ نے بلقیس علیہ السلام کا تخت طلب کیا تھا تو جن کے ایک بادشاہ نے کہا تھا بڑی قوت والے نے کہ آپ صبح سے دو پہر تک تخت پر بیٹھتے ہیں آپ کے تخت سے اٹھنے سے پہلے میں وہ بلقیس کا تخت لالوں گا بلقیس کا تخت ایک مہینے کی دوری پر تھا خریب نہیں تھا ایک مہینہ سفر کر کے جانا پڑتا تھا اور سات محلات کے اندر مقفل دروازوں میں بند تھا اور اس کی چوڑائی چالیس گست تھی لمبائی اسی گست تھی اتنا بڑا تخت صرف چند گھنٹوں میں لانے کا وعدہ کیا جن کی قوت یہ ہوتی ہے لیکن تمام جنات کا لشکر مل کر بھی وہ لکیر کو توڑ نہیں سکے اس کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکے کہ جس قوت کو جس لکیر کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے لگایا تھا سرکار کے قدم مبارک کے انگوٹے کی اتنی قوت ہے کہ دنیا بھر کے جن بھی اس حصار کو توڑ نہیں سکتے مگر افسوس کی بات ہے آج ہمارے لئے یہ بڑے افسوس کی بات ہے حاضرین کہ ایسے قوت والے نبی جن کے قدم پاک کے مبارک انگوٹے کی لکیر میں یہ قوت ہے آج ہم لیمو سے ڈرتے سفر کا مہینہ آتا ہے تو نہوسط سمجھتے بلی سامنے سے جاتی ہے تو منہوس سمجھتے گھر میں نئی دلہن آکے برطن توڑ دے تو اس کو منہوس سمجھتے اگر کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ راستے سے نہیں آنا تھا وہ راستے سے جانا تھا سمجھتے یا کچھ برائی ہو جائے تو فوراں زبان سے نکلتا ہے آج صبح کس کی صورت دیکھے گی آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں اور کس کی دیکھتے ہیں صبح جاگنے کے بعد میں کسی کی صورت بعد میں دیکھتے پہلے اپنی صورت دیکھ لیتے ہیں اتنا ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے اور ادھر دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قوت کہ جنات جو اتنی بڑی قوت رکھتے ہیں وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسار کو توڑ نہ سکے پھر حاضرین کرام ہمارے دل میں تو ایمان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتے ہیں حضور کے بتائے ہوئے نماز طریقے پر نماز پڑتے ہیں یہ سارے عبادتیں انجام دیتے ہوئے قرآن مجید سب سے بڑی حفاظت کا ذریعہ ہمارے پاس آئے احادیث پاک کی دعائیں ہیں ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے گھلامے سے ڈر لیمو سے ڈر پریشان ہو گئے کسی کے پاس چلے گئے اور وہ صاحب کچھ تو بھی لکھ کے دے دیئے اور یہ بول دیئے کہ آپ ہاتھ میں چاندی کا کڑا ڈال لو کچھ بھی نہیں ہوتا پاؤں میں کالا دھاگا بن لو کچھ بھی نہیں ہوتا بڑے افسوس کی بات ہے کالے دھاگے پر یقین چاندی کے کڑے پر یقین کیا کر رہے ہیں مسلمان اللہ کا کلام قرآن وزید ہمارے لئے کافی نہیں ہے وہ دھاگا جس کو خود ہم نے باندھا ہے وہ کیا ہماری حفاظت کرے گا اور وہ چاندی کا کڑا جس کو ہم نے خود بنایا ہے یا بنوایا ہے وہ کیا ہماری حفاظت کرے گا ایک بے جان چیز جس کو نکال کے پھیک دے تو گر جاتا ہے توڑے تو توڑ جاتا ہے اس کے محارے میں یہ یقین کہ یہ باندھ لیا تو نظر نہیں لگتی یہ کرے تو فلا نہیں ہوتا کب تک توہو مات میں گزریں گے زندگی گزاریں گے اللہ کا کلام پڑھئے سور فاتحہ پڑھے آیت القرسی پڑھئے چار قل پڑھئے قلی آئیوہا الکافرون قلہو اللہ احد قلہو دو برب الفلاق قلہو دو برب الناس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ شرنگزوں سے شیعتین اور جن سے بچنے کا علاج ہزاروں طریقے سے عطا فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے اشارت فرمایا جو آدمی گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کرے اور آیت القرسی پڑھے تو اس کے ساتھ چلنے والا شیطان باہر نکل جاتا ہے اور جو گھر میں پہلے سے تھا وہ بھی نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں دونوں شیعتین کہتے ہیں آج تم بچ گئے نہ ہم تمہارے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں نہ تمہارے ساتھ بستر پہ آ سکتے ہیں تو پتہ چلا انسان اگر آیت القرسی نہ پڑھے سلام نہ کرے گھر میں جانے کے بعد تو شیطان ہمارے ساتھ کھاتا ہے اور شیطان ہمارے ساتھ سوتا ہے اب ظاہر ہے جس کے ساتھ شیطان سو جائے وہ تحجد میں کہاں اٹھے کا فجر بھی چلی جائے گی اس لئے تو آج ہمارے لوگ فجر میں نہیں آتے کوشش کرتے ہیں میں اٹھنا چاہوں گا نہیں اٹھ سکتے اس لئے نہیں اٹھ سکتے کہ رات میں سوتے دیر سے اور اس لئے بھی نہیں اٹھ سکتے کہ گھر میں جا کے آیت القرسی نہیں پڑھتے اب لوگ بولیں گے مل صاحب آیت القرسی یاد نہیں ہے اور کیا پڑھنا آپ کو دس گانے یاد ہے مگر آیت القرسی یاد نہیں ہے اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہے دس گانے یاد ہے فلم ایکٹروں کے نام یاد ہے کرکیٹرز کے نام یاد ہے کون ورلکپ لے گیا وہ سب معلوم ہے کون سیاست دان کپ شیف منسٹر تھا پرائم منسٹر تھا یہ سب یاد ہے آیت القرسی یاد نہیں ہے یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی دس منٹ بیٹھے یہ یاد ہو جاتی صرف دس منٹ کند ذہن آدمی بھی ہے تو دس منٹ میں آیت القرسی یاد ہو جاتی ہماری زندگی کے اٹھارہ بیس چالیس سال گزر گئے مگر دس منٹ ہم کو نہیں ملے آیت القرسی یاد کرنے کے لئے بحرال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کا طریقہ بھی ہم کو عطا فرمایا ہے آیت القرسی